آپ کو بتائیں کراچی سے لاہور آنے والی چینوں کو حادثے کے سبب رکھ دیا کیا ہے کراچی سے آنے والی مال گاڑی حیدر آباد کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی ہے حادثے کے باعث آپ کو ڈاؤن ٹریک بند ہو گیا کراکرم ایکسپریس پاک بسنس علام اقبال ایکسپریس کو رکھ دیا کیا ہے کراچی ایکسپریس اور تیز کام ایکسپریس کو بھی لاہور کے لیے رکھ دیا کیا ہے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینوں کو حادثے کی سبب روک دیا گیا ہے کراچی سے آنے والی مال گاڑی حیدر آباد کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی ہے حادثے کے باعث اپ اور ڈاؤن ٹریک اب بند ہو گیا ہے کراکرم ایکسپریس پاک بسنر سلام اقبال ایکسپریس کو روک دیا گیا ہے صبح وزیر کھیل مالک فیصل ایوب کھوکر کا چاہت سنبھالتے ہی بڑا اعلان کہتے ہیں اتلیٹ ارشد ندیم کو جیولن ترو سمیت تربیت کے لیے عالمی میاہ کی تمام سہولیات فراہم کریں گے صبح وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا سیکیٹری سپورٹس راجہ جہانگیر اور ڈی جی سپورٹس ڈاکٹر آصف طفیل نے محکمے کے حوالے سے بریفنگ دی فیصل ایوب کھوکر نے پہلے روز ہی پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے کھلاڑی ہمارے ہیروز ہیں قومی اتلیٹ ارشد ندیم کو جیولن سمیت عالمی سطح کی سہولیات فراہم کریں گے وزیر کھیل نے کہا کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے ویجن کے مطابق دیہات کے گراؤنڈز آباد کیے جائیں گے اور ہر کھلاڑی کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی وسیم احمد سٹی فورڈی ٹو خاتین کے عالم دن پر خاتین اراکین پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ خاتین کے بغیر نہ ہی کوئی معاشرتی ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نظام نہ چل سکتا ہے عالمی یوم خواتین پر جہاں شہر میں بہت سی تقاریب کا انعقاد کیا گیا وہی خواتین اراکین پنجاب اسمبلی بھی سرگرم نظر آئیں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ آج بھی خواتین کو وہ حقوق میسر نہیں جن کا اسلام اور پاکستان کا آئین تائن کرتا ہے وقت بہت بدل چکا ہے آپ بھی آئیں اپنے آپ کو باقی خواتین کی طرح اپنے آپ کو اس دھارے میں لے کر آئیں اپنے آپ کو سٹرونگ کریں کیونکہ نہ صرف ہمارا مذہب ہمارا ریلیجن اسلام ہمیں یہ چیز اور یہ طاقت دیتا ہے ہمیں یہ حقوق دیتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے حقوق پہچارنے کی ضرورت ہے پنجاب اسمبلی کی خواتین عراقین کا کہنا تھا کہ قانون سازی میں خواتین کا اہم کردار ہے جبکہ گھر ہو یا کام کرنے والے مقامات خواتین کو عزت و احترام ملنا چاہیے ہم لوگ کو یہ بات اپنے تمام میں رکھنی چاہیے کہ بہت بڑی بات ہے آنر ہے پاکستان کے لیے کہ اس وقت ہماری چیف منسٹر پہلی مریم نواز صاحبہ بنی ہے اور اس وقت ہماری چیف منسٹر اس وقت ہماری چاہیے خواتین ایم پی ایس کا کہنا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے تحت خواتین کو مساوی حقوق فراہم کیے جائیں کیمرمن خالد ملک کے ساتھ حسن علی سیٹی فورٹی ٹو یونیک گروپ انسٹیوشنز کے ذرہ تمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب مقل شعبہ زندگی سے تعلقنے والی خواتین کو خراج تحسین پیش کیا گیا میمان خواتینی طالبات کو بھی موارشے میں قدم سے قدم ملا کر چلنے کی تلقین کی ہے ایوان اقبال میں یونیک گروپ آف انسٹیوشن کے ذرہ تمام خواتین کے عالمی دن پر تقریب منقت کی گئی ایوارڈ یافتہ لکھاری رکھسانہ کوسر شائرہ سائیمہ کامران چیر پرسن یونیک گروپ سادیہ خرم اور انم شہزادی سمیت دیگر خواتین و اسازہ نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیر پرسن یونیک گروپ سادیہ خرم نے کہا کہ تمام خواتین مرد حضرات کے تاون سے آج معاشرے میں اپنا نام بنا رہی ہیں مختلف شعبہ کے خواتین کو یہاں پہ ہم نے بلایا ہے تاکہ ان کے بچیوں کے ایک رول مارڈل کے طور پہ تاکہ بچیوں کو پتا سلے کہ عورت جو ہے کمزور نہیں ہر شعبے میں وہ کام کر سکتی ہے اور جیسے یہ میرے ساتھ بھی ہیں سائیمہ کامران ہے ساری ڈیفرنٹ ایک ہم نے وہ ہینڈی کیپ تھی وہ بھی انہوں نے بھی بتایا ہے بچیوں کو پرنسپل یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن فریعہ ارشد کا کہنا تھا کہ خواتین کے بغیر کسی بھی معاشرے کی ترقی ناممکن ہے ہر دن خواتین کا ہی دین ہوتا ہے کہ ہم بلیسٹ ہیں کہ ہم خواتین ہیں ایک فیمیل کے طور پہ اس معاشرے میں ہیں کیونکہ ہمیں ہر جگہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ہمیں ہر جگہ ایک پروٹیکول دیا جاتا ہے ہمارے میلز ہمارے آگے چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نشانہ ورشانہ چلنا ہے اپنے میلز کے لیکن اگر وہ ہمارے آگے چاہ رہے ہیں اٹ مینز وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں تقریب کے اقتتام پر یونیک گروپ نے مہمان خواتین میں ازازی شیلڈ بھی تقسیم کی کیمرامین افتخار حسین کے امراج نید ریاض سٹی فورٹی ٹو لاہور عورت باہمت ہو تو کوئی مشکل مشکل نہیں لگتی پچیس سالہ پیدائشی معصول لڑکی حمد اور حوصلے کی عالی مثال بن گئی نہ صرف نسلوں کو جنم دیتی ہے بلکہ سنبارتی اور پروان چڑھاتی ہے اور اپنی ہر طرح کی ذمہ داریاں خندہ پشانی سے سر انجام دیتی ہے ایسی کامیاب عورت سے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جو زندگی کا پہیہ ویل چیئر پر چلنے کے باوجود اس دنیا کے لئے مثال بن گئی جی وہ مجھے بتائیے گا کہ روز مرہ کی زندگی آپ کی کیسے گزرتی ہے کہ اس ویل چیئر پہ کے پہیے پہ اپنی زندگی گزارنے کی کیوں مشکل ہو جاتا ہے اگر انسان بھولتی ہے کہ اس میں کرنا ہے تو وہ کر لیتا ہے اگر انسان بھولتی ہے کہ اس میں کرنا ہے تو وہ کر لیتا ہے اور یہ الحمدللہ یہ ایسی کی رکھتی ہے نکام کرتی ہے پچھت سالہ ہوا پیدائشی معذور ہے باہمت لڑکی انٹرنیٹ پر کام کر کے لاکھوں روپے کما رہی ہے اور اپنی انجیو بھی چلا رہی ہے جہاں وہ کئی معذور افراد کو ہمت اور زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع افرام کرتی ہے الحمدللہ اچھا انٹ کر رہی ہوں یعنی کہ اتنا انٹ کر لیتی ہوں کہ اپنی چھوٹی موٹی خواہشات کو فلفل کر سکوں ہم جو ہے پرسنڈیٹ ڈیسیبلٹی کو گائیٹ کرتے ہیں ان کو بسیکلی ان کی کیپیبلٹی کے مطابق کہ وہ کیا کر سکتے ہیں بہت جگہ پہ مجھے بہت ساری عزت ملی ہے ہیبا کے والدین کا کہنا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لئے زندگی کے ہر دن باعث سے فقر اور ہماری طاقت بن گئی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور بعض جگہ پہ تو نا وہ میرے لئے بھی کلیپنگ ہوتی ہے سپیشلی وہ کہتے ہیں کہ ہیبا کے ماما کھڑی ہو جائیں ان کے بابا کھڑے ہو جائیں پھر وہ ہمارے لئے سپیشل کیپلے کلیپنگ ہوتی ہے کہ جیسے یہ ماباب اپنے بچوں کو یہ ٹریٹ کر رہے ہیں کہتے ہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ہونسنے بلند ہوں تو کوئی مازوری اس کے آرے نہیں آسکتی مازوری مجبوری نہیں یہ سچ کر دکھایا لاہور کی ہیبا نے جس نے مازوری کو کمزوری کی بجائے اپنی طاقت بنایا اور اس معاشرے میں اپنے کام سے مذبت سوچ کو جنم دیا کیمرامین محمد دست کے ہمراہ فاطمہ خان سیٹی فورٹی ٹو سابق نگران وزریالہ محسن نقوی کا سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ محسن نقوی پنجاب سے ازاد حیثیت میں سینٹ کا انتخاب لڑیں گے سینٹر منتقب ہونے پر وفاق میں اہم سمداری تھی جاگی محسن نقوی بطور چیرمن پی سی بی بھی فرائز انجام دیتے رہیں گے آپ کو اگاہ کتے چلیں سابق نگران وزریالہ محسن نقوی کا سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ محسن نقوی پنجاب سے ازاد حیثیت میں سینٹ کا الیکشن لڑیں گے سینٹر منتقب ہونے پر وفاق میں اہم سمداری تھی جاگی محسن نقوی بطور چیرمن پی سی بی بھی فرائز انجام دیتے رہیں گے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ سابق نگران وزریالہ محسن نقوی کا سینٹ سے الیکشن لڑنے کا یہ فیصلہ ہے وزریالہ مریم نواز رمضان نگران ریلیف پیکچ کی تقسیم کے لیے متحرک ہیں مریم نواز کے مختلف علاقوں کے دورے گھر گھر جا کر شہریوں سے ملاقات کی مریم نواز نے رمضان پیکچ کے میار ترسیل اور امنے کے روئے بارے پوچھا گھرے لوخاتین نے اپنے مسائل بارے وزریالہ مریم نواز کو اگاہ کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزریالہ مریم نواز رمضان نگران ریلیف پیکچ کی تقسیم کے لیے متحرک ہیں اس حوالے سے مسیح جانے گے راو دلشاہ تھیجی اگاہ کیجئے گا بلکل جی وزیراعلا پنجاب برگم نواز شیف عوامی انداز اختیار کر چکے ہیں اور آج لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں گھر جا کر جو رمضان لگے بان پیکج کے حوالے سے جو دسٹیگوشن کا عمل ہے اس کو چیک کیا ہے رینڈم بھی اور مختلف علاقوں میں خواتین خاص طور پر بزرخ خواتین جو وہ گلے بھی ملتی رہیں اور مختلف گھروں میں جا کر مریم نواز زیعوہ ان سے بات چیز بھی کرتی رہی اور رمضان پیکج سے نتعلق زیعوہ بات چیز بھی کی گئی مریم نواز نے رمضان پیکج کے میار ترسیل اور عملے کے رویے کے بارے میں بھی پوچھا بزرگوں ماہوں کی مریم نواز کو دعائیں گرلو خواتین میں اپنے مسائل سے بھی اوزیراللہ پنجاب مریم نواز سے رہا درشاد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ لاہور ہائی کوٹ کے گریڈ اکس کے آفیسر ارفان احمد نیاسی ریجسٹرار ایلیکشن ٹریبیونل تائنات ایلیکشن کمیشن کے جانب سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ارفان احمد نیاسی گریڈ اکس میں ایڈیشنر ریجسٹرار ٹریبیونل لاہور ہائی کوٹ تائنات ہیں ایلیکشن کمیشن نے بہتر کا قدرگی پر ارفان احمد نیاسی کی تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کیا ہے پنجاب بھر کی الیکشنز اوزرداریوں کی مطالق درخواستوں پر سمات جلد ہوگی پرائیوٹ سکولوں پر ٹیکسز کے خاتمے کے لیے پاک عوان تعلیم کا اجلاس اجلاس پر پنجاب بھر کے مختلف پرائیوٹ سکول مالکات نے شرکت کی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید راہ کیجئے گا اجلاس کے حوال کے حوالے سے پرائیوٹ سکولوں میں ٹیکسز کی برمار کے اوپر جو ہے ٹیکسز کے خاتمے کے لیے پاک عوان تعلیم کا اجلاس ہوا انجاب بھر کے مختلف پرائیوٹ سکول کے مالکان نے شرکت کی اجلاس صدر پاک عوان تعلیم قاضی نئی منجم کی سربراہی میں منقض اجلاس و جنرل سیکٹری حسن مناس اور نایف صدر فیصل گلانی اور سلیم ایوان نے شرکت کی جناز حمید محمد بشارت محمد نوید مختار عمران ناصر عرصمت زہرہ نوید مختار رانہ مشتاق اور عمار راشد کی اس موقع پر قاضی نئی منجم نے نئی قومت کا مطالبہ کہ جب مختلف ٹیکسز جو سکولوں پر آئیت کیا جا رہے ہیں وہ پھل فور جو ہے ان میں نرمی لائی جائے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر قومت جو ہے پرائیوٹ سکولوں کو ریلی فرام کریں جو نئی دریاز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اجلاس کے حوالے سے آپ کا بہت شکریہ صوبہ بھر کے میڈل سکولوں میں سیرے تعلیم لاکھوں طلبہ و طالبات کے لیے اچھی خبر ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ اینٹ کاریکولم ایتھارٹی نے چھٹی سے آٹھویں جماعت تک جیگرافیا اور تاریخی کتاب اردو میں چھاپنے کی اجازت دے دی ہے سنگل نیشنل کاریکولم کے باعث دونوں کتابیں انگریسی زباد میں چھاپی جا رہی تھی نساب انگریسی میں ہونے کے باعث بچوں کو تاریخ و جگرافیا پڑھنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی آئندہ ساتھ سے میڈل جماعت کے طلبات دونوں منظامین کا امتحان اردو میں دے سکیں گے کتابیں انگریسی میں ہونے کے باعث طلبہ کا امتحان بھی انگریسی میں لیا جاتا تھا صدر ایپسا شبیر حاشمن کا کہنا ہے کہ پی سی ٹی بی کی جانب سے نساب اردو میں چھاپنے کی اجازت دینے کا فیصلہ احسان اکتام ہے دی سی ٹی سکول پیراغن کیمپس میں سلانہ سپورٹس دے کا انہکات کیا گیا سپورٹس دے پرنسپل رکسانہ تارک وائس پرنسپل زہرہ حیدر کی زیرنگرانی کروایا گیا دی سی ٹی سکول پیراغن کیمپس میں سپورٹس دے منقیت کیا گیا سکول کے طلبہ و طلبات نے جمیناسٹک، کراتے، پی ٹی، زومبا اور ریس میں دیگر کھیلوں میں حصہ لیا سپورٹس دے میں سازہ اور والدین نے بھی برپور شرکت کی اس موقع پر پرنسپل رکسانہ تارک کا کہنا تھا تلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لیے ایسی سرگرمیاں منقیت کرنا بھی ضروری ہے اس کا مقصد جو ہے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو سپورٹس کے ذریعے اجاگر کرنا ہے آج کل کے دور میں جبکہ بچے بہت زیادہ انوالو ہیں کھیلوں میں اچھی کارکردکی دکھانے والے ننے طلبہ و طلبات میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا والدین نے بھی سکول انتظامیہ کے اقدام کو خوبصراہا کارگ صلی چاہر کردگی ہمیں کلمہ۔ ہمisko Spanish and we as the council and the faculty members have arranged a sports day to day. We have karate, we have Zumba, we have gymnastics and I think physical activities are really important as per wie کیاپ فیزاری کپیزیش کے ساتھ ہے but physical activities are a really important part of our life as well. I got first position and I participated in Maker Ring. I think this should happen like two times a year. طلبہ و طالبات کے لیے جہاں تعلیمی سرگرمیاں بہتر بنانے کے لیے کھیلوں میں حصہ لینا بھی ضروری ہے کیمرہ مین رانہ ازر کے ہمرا دلاور نیازی سٹی فورٹی ٹو اردن کے خلاف فیفا والٹ کپ کوالفار رانڈ ٹو میچ اپی ایف ایف نے ممکنہ کھیلاریوں کے نام کا اعلان کر دیا ممکنہ گال کیپرز میں سلمان الحق، ساکیب حنیف، حسن علی اور عبدالباسد شامل ہیں ڈیفینڈرز میں مامون موسیٰ خان، محمد سحیل، جنید شاہ، عمر حیات، حسین خان، محمد حدام، محمد حمزہ منیر، کامل احمد خان اور محمد عدیل بھی شامل ہیں میٹ فیلڈرز میں عالم گرغازی، رجب علی، علی حسیر، معاین احمد، زید عمر، علی زفر اور زاہد شاہ چپ کے فارورٹس میں شاہد دوست فرید اللہ، محمد ورید خان، محمد وحید، عدیل جونس اور جاسر ارفات شامل ہیں بیرو نے مقیم کھیلاریوں کو بات میں شامل کیا جائے گا